حضورﷺ فرما رہے ہیں تین باتیں ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برحق ہے اللہ کے نبی کی بات ہے ہی برحق اللہ کے نبی نے قسم کیوں کھائی ہے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے فرمایا تین باتیں ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برحق ہے پہلی بات فرمائی فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے مال میں آج کیا ذہن ہے زکاة دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا زکاة دینے والے تھوڑے ہیں نہ دینے والے بہت زیادہ ہیں ہاں کرونوں کا مال پڑا ہے وہ داموں میں لوگوں کا زکاة نہیں دیتے ہیں کرونوں کا زیور ہے زکاة نہیں دی جا رہی ہے بہت تھوڑے ہیں جو پوری زکاة دیتے ہیں اکثریت نہیں دیتی کیوں نہیں دیتی کہ زکاة دوں گا تو مال کم ہوگا اللہ کے نبی ہمارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کم ہی نہیں ہوتا اب جو یہ سمجھتے ہیں میں زکاة دوں گا میرا مال کم ہوگا یہ جاہل ہے دوسری بات فرمائی میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس پر ظلم کیا گیا اور وہ ماف کر دے وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن ماف کر دے فرمائے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرے گا کم ہی نہیں ہوگا اللہ اس کی عزت ماف کر دو آپ آج کیا لوگ سمجھتے ہیں اگر میں نے اس کو ماف کر دیا نا تو میں ضریل ہو جاؤں گا لوگ ہیں کہ ڈر گیا تھلیلہ گیا جی نہیں ماف کر اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کر دے گا تیسی بات فرمائی میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو لوگوں سے سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولا